میرا نام ڈاکٹر محمد نتیف ہے میں ایسسٹنٹ پروفیسر ف آرثوبیٹک ایم پی ایر پی کنسلٹرنٹ ہوں آج کی ویڈیو ان مریضوں کے لیے ہے جن کے جوڑوں میں تکلیف ہیں خاص صور پر گھٹنے کی تکلیف کے مریضوں کے لیے دیکھیں سب سے پہلا تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ گھٹنے کی جوڑ کی تکلیف کی وجہ کیا ہوتی ہے جب ایج 45 سے 50 کے ایراؤن ہوتی ہے تو ہماری گھٹنے کی جو ہڈی جسے چکنی ہڈی عام ملزم میں کہا جاتا ہے یا اور کارٹیلیج کہتے ہیں یہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے اس کے گھسنے کی وجہ سے جب پیشنٹ واک کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے اس ویڈ دینے کی وجہ سے ہڈی سے ہڈی ٹکراتی ہے اور پیشنٹ کو پین حساب ہڈی کے گھسنے کی وجہ سے پیشنٹ کو شدید تکلیف ہوتی ہے ووک کے درمیان اور نماز پڑھتے وقت اس کا علاج پیشنٹ مختلف ڈاکٹرز کو ویڈرٹ کرتا ہے جس میں فریزیشنز اور اورسوپیڈکس ہیں اور اس کا علاج صرف یہ کیا جاتا ہے اس کے پین کو کنٹرول کرنے کیلئے میڈیکیشن دیتی جاتی ہے اور اس میڈیکیشن کو سٹاپ کرنے کے بعد پیشنٹ کو دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس کا ایک علاج تو یہ بھی ہے کہ پیشنٹ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرے یعنی کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن جس میں ایکسرسائز اور کچھ رہن سین کے طریقہ ہے جس کے لیے میں نے الک سے ویڈیو بنائی ہے جو کہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس کے علاوہ اس کا علاج کے لیے کیا ہے کہ شور سیل آسٹریلیم کراچی سٹیم سل کلینک میں اس کا علاج کامیابی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے علاج کو ہم پی آر پی تھریپی کے ذریعے یا پرولو تھریپی کے ذریعے کرتے ہیں پی آر پی مختلف ففاظ میں یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں اور پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس کو مشین کے ذریعے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس میں سے جو یہ یلو پارٹ ہے یہ والا ہم انیکشن میں سٹریک کر لیتے ہیں اور یہ پی آر پی بننے کے بعد اس پارٹ کے اندر بہت سارے گروہ سیکٹرز ہوتے ہیں انہی گروہ سیکٹرز کو پیشنٹ کے نی کے اندر انجیک کیا جاتا ہے کچھ مریضوں کو کم دو سیشن کی ضرورت ہوتی کچھ مریض ایک سیشن میں بہتر ہو جاتے ہیں کچھ مریضوں کو ملٹیپل سیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پی آر پی کے ڈیٹیل کے لیے بھی لیک میں ڈسکرپشن موجود ہیں ڈینکی